ہیلو اسلام علیکم سب بخیر امیدہ سب کی سب اچھے انداز میں ہوئی ہوگی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے نیوز رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب کے علمے ہیں کہ کل ہم نے اس پر بڑی تفصیلی بات بھی کی تھی کہ پاکستان سپر لیگ سیزن چھے کے بقیہ میچز کے لیے سات جون سے چوبیس جون کی ایک شیڈیول ونڈو تیار کر لی گئی ہے اور پاکستان کے رپورٹ نے اس بات پر اعلان کر دیا تھا یہ جو بھارتی بروڈکاسٹر ہیں سولہ جن کو ابودابی سے دبائی کل بھیج دیا گیا تھا ان کی جو اجازت ہے کلیرنس ہے اس سے اب یہ چیز مشروط ہے کہ کیا ٹورنمنٹ کا آگاہ سات جون کو ہوگا یا نہیں ذرا یہ کہتے ہیں کہ آج یوئی کے وقت کے مطابق ایک بجے اور پاکستان کے دو بجے اس وقت تک انڈین کرو ہیں ان کے حوالے سے اجازت ملنے یا نہ ملنے دونوں کا امکان ہے اس حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ ہمیں پاکستانی وقت کے مطابق دو بجے اور یوئی وقت کے مطابق ایک بجے جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا اب بہت سائے لوگ کلی سوال کر رہے تھے کہ اگر اجازت نہ ملی تو کیا ہوگا جناب اجازت نہیں ملی تو اس طورت میں ٹورنمنٹ شد دو دن تاخیر سے نو جون سے ہونے کا امکان ہے اور اس کیس میں وینیو کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات محصول ہو رہی ہیں یعنی کہ ابودابی کے علاوہ شارجہ کا آپشن بھی ہو سکتا ہے بڑ میرے اپنے ذاتی خیال میں ابودابی کے اندر تمام ٹیمیں موجود ہیں اس ٹورنمنٹ کی تیاری کے حوالے سے وہاں پر کافی کچھ کام ہو چکا ہوگا گراؤنڈ کے اندر بھی ٹیمیں بھی آج وہاں پر شام میں شیخ زید سٹیڈیا میں پیکٹس کریں گی یہ پی سی بی کا پریسلیس کل کر رہا تھا لیکن شارجہ کا نام بھی مختلف حلقوں کی جانے سے لیا گیا میڈیا ریپورٹ کی جانے سے بھی لیکن ساتھ ساتھ پی سی بی کی جانے سے یہ تحریر کرنا کہ کل سے لاہور کراندرس اور اسلام بائی انیٹرٹ یعنی کہ آج سے اپنی ٹریننگ کا آغاز کریں گی تو جناب اب مارننگ اپ ڈیٹ میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ دو بجے پاکستانی وقت کے مطابق اس وقت تک ہمیں کوئی دیسیجن جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیے اور باخبر رہیے